تو دوستو اگر آپ کی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کر کر کے تھک چکے ہیں آپ کی ویڈیوز پر بالکل بھی ویوز نہیں آرہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل ڈیاد ہو چکا ہے یعنی کافی عرصے سے آپ کا چینل ڈیاد ہو چکا ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ offset میرہ بھی چینل ڈیاد ہو چکا تھا تو میں نے اپنے چینل کو کیسے گرو کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں ہم بھی اسکرین پر چلیں گے تو سب کچھ میں کمپلیٹ کا ایٹ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا تو جل سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل پر سیٹ کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہا کریں تو ابھی میں باہر سکرین پر آپ کو لے کر جاؤں گا اور یوٹیوب سٹوڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کا چینل ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے اور کسٹا آپ نے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے اور آپ نے یہ بھی کسٹا چیک کرنا ہے کہ میرا چینل ڈیڈ ہے کے نہیں یا میری ویڈیوز پر ویوز کیوں نہیں آتے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے میری ویڈیوز پر ویوز نہیں آتے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو سارا کا سارا پدوکس بتاؤں گا فرسٹ آف آل آپ نے کرنا کہا کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آنے والی ہے تو ابھی چلتے ہیں باہر سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کسٹا آپ نے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے اور چیک کسٹا کرنا ہے کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہے کے نہیں تو بہر سکرین پر میں آگیا ہوں تو آپ نے کرنا کہا کہ سب سے پہلے Basil est courageous studio کو اپن کر لینا ہے اور یا سے آپ نے analytics میں آنا ہے یہاں پر آپ کو سارا کا سارا سمجھا جائے گا کہ میرا چینل ڈیڈ ہے یا نہیں آپ کو سارا کا سارا یہاں سے پتا چل جائے گا یہاں سے آپ نے analytics میں آنا ہے سیکھدہ اس کے بعد یہاں سے آپ نے تیسرے نمبر پہ آنا ہے آرڈینس والے اپشن میں آنا ہے یہاں سے یہاں سے آپ نے ریٹارننگ ویورز پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سارا کا سارا پتا چل جائے گا کہ میرا چینل ڈیڈ ہے یا نہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ میرا بھی چینل یہاں پر ڈیڈ تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب میں نے ویڈیوز اس پر اپلوڈ کرنا شروع کی تھی جب میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا تب میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے میرا یہ چینل ڈیڈ ہو گیا تھا تو میں نے اس کو کیسے گروہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے میں نوے دن پر کے انیلیٹکس یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ باقی تو یہ نہیں شو کرے گا لاسٹ تین سو پی سٹھ دن کے یہ نہیں شو کرتا یہ میرا کافی پرانا چینل ہے تقریباً دوزار بیس کا چینل ہے یہ میں نے بنایا ہوا ہے اسی وجہ سے یہ آپ کو پرانے شو نہیں کرے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ لاسٹ نوے دن میں بھی یہ تقریباً ڈیڈ ہی تھا یہ دیکھیں اس کے شروع میں بالکل بھی ویوز نہیں آ رہے تھے زیادہ یہ دیکھیں نئے ویورز آئے ہیں میں نے ایسی ٹریکس لگائی ہیں جس کی وجہ سے میرا یہ چینل گروہ ہویا ہے اوپر یہ دیکھیں کہ پرانے جو میرے یعنی اوریجنل ویورز تھے وہ کم آ رہے تھے اور نئے جو تھے وہ تین سو تین لاکھ انچاس ہزار یعنی اتنے زیادہ نئے ویورز آئے ہیں لاسٹ نوے دن میں تو یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے ریٹرنگ ویورز بہت کم ہیں اور نئے ویورز جیدہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یوٹیب چینل ڈیڈ ہو چکا ہے اب یا تو آپ نیا چینل بنائیں یا اسی پر آپ پراپرلی کم کریں سیڈ ٹریکس لگا کر اور آخر میں میں آپ کو ٹریکس بھی بتاؤں گا کہ کس آپ نے اپنے یوٹیب چینل کو گروہ کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے ریٹرنگ ویورز بہت کم ہیں مطلب نہ کے برابر ہی ہیں لیکن پھر بھی تھوڑے بہت ہیں لیکن اگر آپ کے بالکل بھی کم ہیں یعنی سو دو تین سو ویوز ہیں آ رہے ہیں ریٹرنگ ویورز میں اور یہاں نئے ویورز میں زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چینل ڈیڈ ہو چکا ہے تو آپ نے اس کو گروہ کرنا کیسے ہے یہ میں نے آپ کو سارا کا سارا پروسیس بتا دیا ہے کہ اس کا آپ کا چینل ڈیڈ ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو گروہ کرنا کیسے ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنا یوٹیب چینل کیسے گروہ کیا تھا تو یہاں سے میں چل جا جاتا ہوں کونٹنٹ میں یہاں سارا کا سارا پروب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کسٹا میں نے اپنا یوٹیب چینل گروہ کیا تھا جب میرا چینل ڈیڈ ہوا تھا تو یہاں پر میں شارٹس میں جاتا ہوں کیونکہ لمبی جو ویڈیوز ہیں لانگ ویڈیوز ہو تو میں نے اتنی اپلوڈ کی ہی نہیں ہے یہ تھوڑی بہت ہی کی ہیں میں نے اپنی یوٹیوب چینل کو کس طرح سے گروہ کیا تھا میں نے شارٹس ویڈیوز اپلوڈ کر کے اپنی چینل کو گروہ کیا تھا آپ کے پاس دو اپشنیں اپنی ڈرڈ چینل کو گروہ کرنے کے لیے یا تو آپ اپنا کونٹینٹ چینج کر دیں تو یا یا آپ شارٹ ویڈیوز بنانا شروع کر دیں شارٹ ویڈیوز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چینل جلدی سے جلدی کرو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں نے اپنے چینل کو شارٹ ویڈیوز سے ہی گروہ کیا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شروع میں جب میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی سات مہینے پہلے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پر نیچے میں چلا جاتا ہوں یہاں پر دیکھیں اور بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یہ نہیں کہ آپ نے تین چار ویڈیوز اپلوڈ کر دی اور چھوڑ دی آپ کا چینل کرو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں پر آپ نے دو تین سو دو سو ویڈیوز کم از کم شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے پھر آپ کا چینل کرو ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے یہ آپ اپنے کونٹینٹ چینج کر دیں آپ کی آڈینس کو آپ کا کونٹینٹ پسند نہیں آ رہا ہے آپ کسی اور ان کی مرضی سے کونٹینٹ بنائی تو ان کو کسند آئے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی گیارہ مہینے پہلے اس پر ایک سو بارہ ویڈیوز آئے تھے تب میں نے جب اس پر جب اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی تھی تو یہ دیکھیں ویڈیوز ہی ویڈیوز ہیں یہاں پر دیکھیں صرف ایک سو بارہ ویڈیوز آئے تھے اس پر اس کے بعد میں نے لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے دیکھیں آپ کے سامنے شارٹ ویڈیوز اتنی زیادہ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیئے اور جن میں سے کئی زیادہ میری شارٹ ویڈیوز وائرل بھی ہو گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن پر چار چار لاکھے قریب جن پر ویوز آ آ گئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک ویڈیو ہے جس پر تقریباً دو لاکھ ویو ہیں یہ وائرل ہو گئی تھی شارٹ ویڈیو تو شارٹ ویڈیو کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا چینل ڈیڈ ہو گیا تو آپ شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کوئی کوئی نہ کوئی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں اور آپ کا چینل گرو ہو جاتا ہے تو یہ میں نے لائیو پرو آپ کو دکھا دی یہاں پر یہ دیکھیں تین لاکھ تین تالیس ہزار ویڈیوز گئے ہیں یہ میری ویڈیو وائرل ہو گئی تھی یوٹیوب پر اور دوسری بھی وائرل ہے تیسری بھی یہ دیکھیں اچھے خاصے شارٹ ویڈیوز پر میرے ویڈیو آگئے تھے تو اس طرح آپ بھی اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہ صرف دو طریقے ہی ہیں جن کی مذہب سے آپ اپنے یوٹیوب چینل کو گرو کر سکتے ہیں اگر آپ کا یوٹیوب چینل ڈیڈ ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا کہا کہ کونسسٹنسی کے ساتھ لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہنا ہے یا شارٹ ویڈیوز اپلوڈ کرنے یا کوئی الگ کانٹینٹ بنائیں یعنی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں تو کوئی اور الگ کانٹینٹ بنائیں وہ آپ کا کانٹینٹ آڈیس کو پسند نہیں آ رہا ہے اپنا کانٹینٹ چینج کریں تو آپ کا چینل ہنٹر پرسنٹ موسیقی